صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم اور میں ڈسی اپنی اکنی یاد سمیں گار رہا ہو گئی چیلی میں ڈسی دسوں گی چنا ناؤ راب رازی ہو بی سمیں گے چنا ناؤ راب رازی ہو بی کوئی آکھے میں اللہ نو مہننا مان دے افیر آکھے میں انہوں رازی ہو تیسے آڑے آپ نے کیا کرو بڑھنگا ہی ہے جن نوم مندے آئیے جن نوم مندے آئیے وہ تکینا کنورا دیئے آلہ 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 یہ ٹھیک بھئی مان حضرت عثمان غنی زنو رین دی تہین کرے الہیاز باللہ عثمانِ غنی زنو ریند تتان کرے کالے بوتھے آلا تھوڑا جا سیالے آجے تھوڑا جا سیالے آجے میرے مزاج دی میرے جذبات دی حرارت ہے میں کمیں برداشت کراؤں اس کمینے رجیڑا عثمانِ غنید تتان کرے نبی پاک دی شہزادی سیدہ ام پلسوم حضور دینے چار بیٹھنیاں ہیں یاد رکھا ہے لیکن یہ آلِ سنتِ حقیدے چوہ حضور دینے کینیاں بیٹھنیاں نے چار بیٹھنیاں نے ای دوریاں نہیں ہے کتاب آنچے بھی لکھے ہیں امِ قُلْسُومِ سرکار دی بارگاچہ حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ اس روایتِ رابی نے آپ آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے شوہر نہ لو فاطمہ دا شوہر آل ہے ایک استفامیاں سوال آئی بیٹی اپنے باپ کو لائیے کیا کہتی دا یا رسول اللہ میرے شوہر نہ لو سیدہ فاطمہ دا شوہر آل ہے امِ قُلْسُومِ دا شوہرِ عثمانِ غنی تے سیدہ پاک دا شوہرِ مولا علی ساٹھا سینہ دو مندی ساٹھا سینہ دو مندی امہ بتے پیارے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھوڑی دیر خاموشی تو بعض سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی امِ قُلْسُومِ جی آقا فرمایا زوجوں کے جیڑا تیرا شوہرِ نا یعبہ اللہ ورسولہو جیڑا تیرا شوہرِ نا ان تفجیوں نے سنے دے سرکار نے کی میں جوڑے ہیں فرمایا جیڑا تیرا شوہر ہے نا اللہ تیرے شوہرنل پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی تیرے شوہرنل پیار کرتا ہے جنہ تیرے شوہرنل پیار کرتا ہے جنہ تیرے شوہرنل پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی محبت کرتا ہے تیرا شوہر اللہ نے محبت کرتا ہے اللہ دے رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے چار گلہ آگئیاں ایک پہلی اللہ محبت کرتا ہے دو جی رسول اللہ محبت کرتا ہے تی جی اللہ دے رسول اللہ محبت کرتا ہے چار شانہ آگئیاں سیدہ پاک نے سیدہ امہ کلسوم نے شان سنی کہ آپ واپس جان لگیے سرکار نے فرمایا حلوم بھی واپس آہ ادھر چلیئے واپس آہ حضرت سیدہ امہ کلسوم واپس آئیاں تو میرے آقا نے فرمایا جیڑا سبق تینوں دسیا یاد کر لیا ہی اے جیڑی میں تینوں گال دسیے تیرے شوہر تی شان دسیے یاد کر لیا عرض کیتا نعم جی آقا فرمایا سنا 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 اور پھر تن جیڑا یاد کیتا ہے اس سبق سنا عرض کیتی بابا تو سام فرمایا ہے میرے شوہرنالاللہ پیار کر دائے میرے شوہرنالاللہ دا رسول پیار کر دائے کہ میرا شوہرنالاللہ دا رسول پیار کر دائے میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میری بیٹی امہ کلسوں میں اے عثمان دی شانے لیکن جان دیا جان دیا ایک ہور گل سن لے اگر تو جنت اچھ گئی اے عثمان تا مقام جنت اچھ جتھے ہوڑا ہے میرے صحابہ بھی چوکی سے بھی عثمان قام تے نہیں ہوڑا عثمانی غنی زلمرین رضی اللہ تعالیٰ نو دی شان سنی ہوں بہو یہ لوفظ نے ہوں بہو یہ جملے نے میرے مولا علی دی شاڑے چاڑے 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 ایو ساڑا افترہ انتیازے ایو ساڑی نجاتہ سمانے اسی سنی نہ علی دی محبتی آر مجھ اسمانِ غنی دی دوہین کرنے آن نہ اسمان دی محبت دی آر ویچ علی دی دوہین کرنے آن اصان نبی پاک دی وجہ کو اسمان ڈالوی پیار کرنے آن علی ڈالوی پیار کرنے آن علی ڈالوی پیار کرنے آن خیبر فتانی پیو دا ایک لفظہ بھی فرق نہیں میرے آقا نے فرمایا کال چندہ انہوں دینا ہے کال چندہ انہوں دینا ہے جی دے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے جی اوہ اللہ دے رسول اللہ پیار کرتا ہے ہوں بہوں لفظہ آگا ہے کی نتیجا ہے میرے نبی نے اپنے دو ماں یارہ دے علامہ دی شان دسی ہے عثمان بھی محب خدا ہے عثمان محب مصطفیٰ ہے عثمان محبوب خدا ہے عثمان محبوب مصطفیٰ ہے فرمایا اسے ترہاں میرا علیوی محب خدا ہے محبوب خدا ہے محبوب مصطفیٰ ہے محبوب مصطفیٰ ہے کال توڑ پانچ گئی ہے جیڑا میں نکتہ سمجھانا جانا وار اسا نہ عثمان نو چھڑ سکنے آئے نہ علی نو چھڑ سکنے آئے وجہ کیے وجہ اے وے عثمان دیوں شان نوی مصطفیٰ دسی ہے علی دیوں شان نوی مصطفیٰ دسی ہے محبوب مصطفیٰ ہے کیوں مندے ہو مولا علی نو سکنے آئے جیڑوں کلمہ پڑھ لے ہیں اور اے نا نا ہوئے ایتھو اتھو اتھو پڑھے آوے او پیرے باہو فرما دینے زبانی کلمہ آرے کوئی پڑھ دا بے دل دا پڑھ دا کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے تے ملے زبان نہ ہوئی او دل دا کلمہ آرے کو پڑھ دے اللہ دی قسم اٹھا کر کے آخنا میرے صرف دے قرآن رکھو تاوی میں آخنا جننے عارف نے جننے اللہ دے ولی نے سارے آدھا قیدہ آلے سنت دے قیدے دے مطابق ولیاں دی صافج نہ کوئی صاحب آدھا قستاخ ولیاں دی صافج نہ کوئی آلے بیعت آدھا قستاخ دل دا کلمہ آرے عارف پڑھ دے دکی جاننے لوگ گلوئی اوہ کلمہ میں نوپیرے پڑھا آئی باہو اتھے بھی ذرا غور کرنا پیرے باہو رحمت اللہ لائے سلطان العارفین سارے مسلک والے سبابے نوپیرے حضرت سخی سلطان باہو آپ فرما دینے کلمہ میں نوپیرے پڑھا آئی باہو اے میں سدا سوہا کنے ہوئی سوہا کنے ہوئی سوہا کنے ہوئی اللہ محمد چاریہ حجیب جب تفریر حق حریر یا فریر حق حریر یا فریر اب جو ہے بھئی کلمہ پیر بڑھاوے تیرا پیر بڑھاوے میرا پیر بڑھاوے سلطان بہودہ پیر غوصے پاک کلمہ پڑھاوے تیرا فرما دینے میں صدا سوہگن ہو گئیا صدا میرے پاک جاگ پہ میری دیرے بارے میارے ہو گئے میاں کیا ہو سجنہ جنہوں کلمہ ہیں عوضہ پیر پڑھاوے عوضہ کمال سبحان اللہ عوضی شان سبحان اللہ عوضہ مقام سبحان اللہ عوضہ کلمہ نیرا میرا پیر بڑھاوے عوضہ مردمہ سبحان اللہ جنہوں کلمہ نبیان دین پیر بڑھاوے سبحان اللہ عوضہ مردمہ سبحان اللہ سبحان اللہ اونا سحبات کی مقام جنہوں کلمہ عوض پڑھا ہے ہیو تمہین نا جنہوں کلمہ پڑھا ہوئے دلوں کہ پھر بندہ نہ سحبات اگستاخ نہ اہلِ بیت اگستاخ پھر اپنیاں مرضیاں نہیں چل دیا نیرا یہ دل نہیں مانتا ہاں پھر یہ یہ مسالہ ہوتا ہے کہ جس جس کو نبی سے محبت اور جس جس سے نبی کو محبت کوئی کوئی نہیں سمجھے ہی کوئی میں پھر بیا پڑھنا پھر بیا سمجھا جس جس کو نبی سے محبت صل اللہ علیہ وسلم اور جس جس سے نبی کو محبت جب دل سے کلمہ پڑھ لیا جائے تو نہ محبوب خدا سے دشمنی اچھی نہ محبوب مصطفیٰ سے دشمنی اچھی میرے آقا نے سونے لب کھولے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آپ فرما دینے لا تصبو اصحاب محمد فلا مقام احدهم ساعتا خیر من عمل احدكم امورا میرے آقا دے غلام فرما دینے میرے محبوب دے صحابہ بچو کسے صحابہ نو مندہ نو بولے آجے کسے صحابی نو کالی نو بکے آجے توہین نکرے آجے فرمایا میرے نبی دے صحابی دا ایک نمہ ایک پاسے ساری عمر دے عمل ایک پاسے ساری عمر دیاں نے کیا ایک ایڈی شہوے بندے سوچ دینے ایک ایڈی شہوے جنے صحابی نو ایڈا اچھیاں کر دیتے ایک ایڈی شہوے توجہ کریں نسبت میری بھی ہے نسبت تیری بھی ہے نسبت جنے بیٹھے سارے ہم دیو نسبت ایتھے مسالہ نہیں امہ ارز کرنا کیلی شہوے میرے آقا فرما دینے تو اٹھا اہد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرنا 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 ایک پاس اے میرے سا پیدا ادھا کلو ایک پاس ایک ایڈی شہوے جنہیں صحابی نو ایڈا قیمتی کر جھڑے آئے چھڑے آئے او دی تقسیم نو ایڈا شان والا کر جھڑے آئے ایڈی شہوے کوئی آکھے گا نمازہ بڑیاں پڑیاں پڑیاں حاج کی تینے روزے پڑے رکھے نے سرکار دے پیچھے نمازہ پڑیاں یہ دیت کوئی شک نہیں یہ ساریاں چیزاں حق نے پر نمازی تے عجوی ہے وے حاجی تے عجوی ہے وے کاری تے عجوی ہے وے پر صحابی 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 نہیں ہو سکتا ایڈی شہوے میں کیا اکھو شہی ایمان نل شہرہ مصطفات عقید آری درamen ملے نبی نھی ملے نبی من صفحنا من صفحنا نبی چہرہ مصطفادہ دیدار ایمان دی حالت جو لور دی زیارت 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 یہ ایک کڑی یہ ایک کڑی جس کڑی نہ صحابی بنے جنہوں صحابی بنے پھر ہر بندے تو آلہ ہوتی باقی ساری امتنا آلہ ہو گیا دیڑا نبیدہ صحابی بڑھ دیدار مصطفاد عملہ نال صحابی نہیں بنگا صحابی حضور دی زیارت نال میں نے دس ہوئے جدی زیارت کر کے صحابی بے مثل و بے مثال ہوگی ہے تو زیارت کران والے محبوب دی کی شان ہوئے گی ایسے بستے تھے میانو ناما یہ شان ہے اے خدمت گاروں کی یہ شان ہے اے خدمت گاروں کی سرکار سرکار گیا سردار گیا گیا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار گیا ہر کوئی جس وقت تھے خدمت میں الگی بو بکر امر عثمان سرکار علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کیا عالم سرکار اس سے ترہ اس سے ترہ ساڑی نبی دی آل بیت اللہ سرکار اے ادہ کھنٹہ تقریبا سانس آباد شان محبت گداری وقت گداری ہونک عزی ادہ کھنٹہ آل بیت دی شان محبت سارے انعال کرنی آل بیت دی سارے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام دی صحابہ سارے صحابہ کسے ایک صحابی دی بھو دو یا سنی نہیں رہنا بالخصوص حضرت سید امیر معاوی صحابی رسول اور آف دی کالا جڑا صحابی رسول دی تو ہن کر دا سنی کسے صحابی دی تو ہن نہیں کر سکر آل بیت سرکار دی آل پا میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی حدیث میرے آقا نوزخم لگا اوہد شریف دے میدان چانے توجہ سنی حدیث پا آپ دے جسم مبارک جو خون بیہا خون نکلیا میرے نبی دا صحابی جدہ منا مالک من سنانے کاری صاحب خون مصطفی تیرے میرے خون دا کترہ کپڑے آنو لگ جائے کپڑا نا پا کے توڑا ضروری ہے اور درہ توجہ نہ سنے آجے او کملے جھلے نام گھول نانسنس سٹوپڈ جڑے اپنے اپنے نبی نال پہر لاندے او بد بخطہ تیرا خون نکلے تیرا جسم بھی نبی تیرا کپڑا بھی نبی میرے نبی دا خون مبارک نکلے آئے حضور دا خون پیا نکل دا صحابی و خون پی گئے صحابی رسول عدرت مالک بن سنان نے خون خوالہ میں بکھا مانگا تُو سیرہ مندن اللہ باند مالک بن سنان نے خون مصطفی پی لیا میرے آقا سوڑے سوڑے لب کھولے بھر ویا لوگوں سنگا جدے خون نال میرا خون مس ہو جائے جدے اندر میرا خون چلا جائے اللہ او دیتے جہنم دی آگے حرام کر جھڑی میرا خون مصطفی 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 لب او دی یہ شان کہ جن دیا رغم چھو خون مصطفی ہو اوس علی دا کی مقام اوس حسن دا کی مقام اوس سیدہ زہرہ پاک دا کی مقام اوس سد کے جام اتنا شان نا والے افراد دیا شان نا دو اتنا دیا رغم میرے نبی دا خون پیاد آڑ تا موسیقی 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 آپ بولے تیر نسل پاک میں تیر نسل پاک میں تیر نسل پاک میں سب کھرانا تو ہے اہل نور تیرا سب کھرانا موسیقی آل بیت حجور دی آل پاک سیدہ دارہ باک مولا علی پاک حسن پاک حسین پاک انہ دی شان انہ دا مرتبہ انہ دا مقام سوان اللہ موسیقی کسے کاروالے دے کاروالے میرے نبی دے کاروالے ہمارکے نہیں کاروالے ہون دے تو بارنا مطلب اولاد آل کسے نبی دی آل میرے نبی دی آل ورگی نہیں کہ اسے طرح کسے نبی دے اصحاب میرے نبی دے اصحاب ورگی نہیں اے سنی اصحاب ڈنڈی نہیں مارنی اصحاب پورا تول لیں جنہوں آدھے نے سونا 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 رتیاں ماں سے ہندہ بھی خیال 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 دارہ سمجھا رہی ہے دارہی ہے دارہی ہے میرے آقا نے سونے لب کھولا فرمایا اصحاب ایک فرشتہ اپیشلی راتی پہلوں قدی نہیں آیا پروٹوکول پہلوں قدی نہیں آیا اپیشلی راتی آیا یہ پتہ ہے اجازت لے کے آیا مولا اجازت دے تیرے معبور سلام کارام دیکھو اتھے میں اپنے عشق دی ایک شغال کار دے نو اپنی محبت دی سنی دے مزاج دی سترہ دار سبو اندینے سترہ دار شامی اندینے جڑا اکبری آگیا دوبارہ باری قیامت تک باری نہیں یہ تیرے میرے مخدر نے جیڑے بیلے دیل کرے سلام پڑھ جیڑے بیلے دیل کرے سرکار دی پار گئے سلاة سلام پڑھ جنی وری پڑھیں گا اونی وری سرکار کرم بھی فرمان گے رحمت دے پرشتے بھی سبحان اللہ یہ نبی دی مخدر آکھ آس سونے کندر آیا سی تیرے آقا نے فرمایا اللہ قلو اجادت لئیسو مولا اجادت تیرے محبور سلام ارد گار نال خوش خبر سنا آیا بشارت دے آیا سونے آن کھیڑی بشارت لے کے آیا کھیڑی خوش خبری لے کے آیا تیرے آقا فرمایا او فرشتے آکھ آکھ آئے سونے آئے تیری تیری فان دی جنتی عور نانی سردار آئے تیرا پتر حسن حسن جنتی نوجو سردار 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 اللہ سردار اللہ اے شان میرے نبی دی آل پاک دی اے شان میرے نبی دی اولاد پاک دی میاکی عدیث پاک نا اشارہ کی تاسیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شہم چھڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن دو جا میری آل نا قرآن نا اشارہ نا میری آل اشارہ نا اشارہ اشارہ دو جا اشارہ میاکی عدیث میری آل قرآن دین آل قرآن میری آل دین آل نہ قرآن نو چھڑ سکنے نہ ربی باغ دین آل نو چھڑ سکنے یہ سنی دا مقدر ہے اللہ 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 یا گھرانا اللہ اللہ نبی یا گھرانا یہ گھرانا وراء البراء ہے اسم حسنین سیدہ ہے اسم حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اسم حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مجھے 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 کشا ہے مجھے ہم 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 لو دو حدیث میں پیش کرنی ہوں پھر انشاءاللہ اختتام کرنی ہوں میرے آقا دے سامنے امام حسن نے سامنے امام حسن نے حضور نے سوڑے لب کوئے سارا زمانہ حضور نووے کے خوشندہ تے حضور حسن حسین نووے کے خوشندہ حضور حسن حسن نووے کے خوشندہ فرمایا یہ دو بھی میرے پھول لیں حسن حسین میرے پھول لیں اے دو بانوں کھڑیاں کرو دے تصویر مصطفیٰ بان جا بان جا بان جا میں قربانے نہ دی قدمہ دی خاک کو میرے ماں باپ قربان میرے دادے پڑ دادے میری جاد قربان اس خاک کو جس خاک تھے امام حسن دے قدم لکھے حضور نے بکھیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا محبا حادیم جن نے اینا دوان البحار کی تا جن نے اینا دوان البحار کی تا وَأَبَاهُمَا اِنَّ دِي اَبَّا جِنَ الْبْحَار کی تا وَأَبَاهُمَا اِنَّ دِي مَانَ الْبْحَار کی تا سوڑے آنگی ملے گا فرمایا قَانَ مَاعِيَا فِي دَرَا جَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت دا دیڑ ہوئے گا جس سینے بیچ حسن حسین دا پیار ہوئے گا علی زہرہ دا پیار ہوئے گا فرمایا اوہ میرا غلام میرے سیادہ قریب اوہ میرا اوہ 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 جیڑا نبی دے جنہ قریب اوہ نا راب دے قریب جیڑا حضور دے جنہ قریب اوہ نا راب دے قریب راب دی رامت لینے چاہنا ہے قرب خدا لے را چاہنا ہے تک قرب مصطفیٰ لے را چاہنا ہے تک قرب حسن حسین لے 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 میرے آقا نے دیتوں تک فرمایا جن نے حسن الپیار کیتا جنہیں علی نال پیار کیتا جنہیں زہرہ دہرہ دہرہ پیار رکھیا میرے آقادی آخری حدیث پاک اس مقام سے پیارز کرنا سونے لجبال مدنیہ کا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لعائے نے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ پی جو منگے آئے میرے آقا نے دودھ دھویا حسن نو اتا فرمایا میں لمبی حدیث پاک نہیں دھی رمبوں منرز پیا کرنا میرے آقا نے امام حسن نو اتا فرمایا پلو امام حسین نو دتا بادیچ سیدہ زہرہ پاک گاندیا نے سوڑیا بانو لگدائے حسن نو زیادہ پیارے میرے آقا نے فرمایا زہرہ پیار جو منہ لے مگیا پایون حسن اس پستہ پیروہ حسن غسق منگیا پہلو حسن نے میں پہلو حسن نے دیسائے 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 پھر میرے آقا جانے عالم نے فرمایا اے زہرا تیرا حسن میرا حسن میرا حسن یہ دومی نبی دے پتر نے یہ زور دے پتر نے سارے ہوں دا نصب بیٹے والوں چل دا ہے میرے نبی دا نصب سیدہ زارہ پاک فرمایا ایک حسن ایک حسن سینس تے تیجا پانچ تن پاک پانچ تن پاک نعرائیں حیدری نعرائیں حیدری نعرائیں حیدری پانچ تن پاک 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 تو میں حسن حسین دے اے جڑا ستا ہے او کانے او مولای علی فرمایا اصاب پنجانے جنت پہ چوی اکو مکان چرہنا اگر دو جنہاں آدھی سنو اللہ حضور فرمو دیں ازی کٹھے ہیں میرے آقا نے دو جہاں مقام تے اللہ دی باہر کا جرد بھی تھی یا اللہ جدر میں جاوہاں یا جڑے میرے والا وڑے سمجھوں دی پی جدر میں شادی کراں یا جنہ دی میرے کھارے شادی ہووے سنیاں میں دعا کرنا نام آسا جنتے چکٹھے رہیے ازی جنتے چکٹھے رہیے ایک ابو بکر شدی کی دو جا عمر فاروق تیجا ابو سفیان جنہ دیکھا رہے میرا نبی دولہ بڑھ کے گیا ہے یہ دو اونے جنہ دولہ بڑھ کے نبی دیکھا رہے یہ کوس مانے توجہ علی ہے میرے آقا دی دعا یا اللہ زی جنتے چکٹھے آ رہیے تے حضور دی پہلی حدیث جڑی میں عرض کی تیئے فرمایا میں حسن حسین زہرہ علی آسا جنتے چکو مقام دیوڑا ہے اور نتیجہ کی نکلیا ساریاں کٹھیاں ہوڑا ہے جتے علی ہوڑا ہے او دے صدیق ہوڑا ہے تے جتے صدیق ہوڑا ہے ساریاں کٹھیاں کٹھیاں دیکھوڑا ہے صدیق کا مرید ہوں ایسے لیتے ہیں صدیق کا مرید ہوں کر کے علی 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 جنہیں سبحان اللہ بچائیئے انہیں آخ لاؤ کیونکہ انہیں سیر تو بعد میں صرف صدال آنی ہے اختتام ہو جائیں صدیق کا مرید ہوں کر کے علی 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 شدیق کا مرید ہوں کر کے علی علی میں دشمنہ یزید ہوں کر کے علی علی میں دشمنہ یزید ہوں کر کے علی 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 عاصف نی ہے رفض کا مجھ پہ کوئی کوئی اثر کوئی سانو آل بیتا محب مننے نہ مننے کوئی رافضی کالے بودھ عالی نہیں منتا تے نہ مننے سانو کی فرق پہندہ ہے نہیں منتا تے نہ جائے جنہمج سانو کی فرق پہندہ ہے ہزید ہوں ہزید ہوں ہزید ہوں اپنی نجات ہزید ہوں ہزید ہوں ہزید ہوں آسف نہیں ہی ہے رفض کا مجھ پہ کوئی اثر سننی 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 ہوا ہزید ہوں ہزید ہوں کارکِ علی علی آلہ صاحب دے نوکر منھ کے اے 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 سارا نور سرکار دا مرکز سرکار نے جمع میں کے عدد کیتا ہے حضور دی پجا تو اے ساریاں شان نہ دے سرکار دے دارے دولت دیں خیرات لے عنہ ربے تیرا دبا تھا یا یا رسول اللہ انہوں نے بولنا جڑا نہیں حلے تک بول سکے انہوں نے دعوت پہ دینا بولنا ہے بولنا ہے اے کسے ایم پی ایم میں نے دا نارا نہیں ہوں کسے بجدیر مشیر دا نارا نہیں ہوں ان نبیوں دے پیر دا نارا ہی ان نبیوں دے سلطان دا نارا ہی جن نے ایتھے بھی بچانا ہے کبھرے چھوٹی بچانا ہے حشریں چھوٹی بچانا ہے جے جنت نبوہ کھڑ گاڑا ہے آخ لائے صدا وسیدہ ربے تیرا دبا را 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 رسول اللہ جتے ہل دے غریبان دار گزار آیا ملانو مان مالو خواہ میرا موٹ بڑے کسے نو ایران دے مال دی لوڑے کسے نو ایران دے مال دی لوڑے کسے نو سعودیہ دے ریحال دی لوڑے سننی نو آمینہ دے لال دی لوڑے ملانو مان کسے نو آمینہ دے مال دی لوڑے سہارا 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 تاجدار ختم نووہ تاجدار ختم نووہ تاجدار ختم معصومیہ لبے 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 اعظامت و شان صحابو آلِ مصطفیٰ سوا لکھ سا بڑے تقریبا ساڑا عقیدہ علی دی بڑی شان ہے مولا علی دی بڑا مقام ہے پر نبیان رسولان تو باز سب تو اچھی شان عبو بکر صدیق اس وقت اے نعرہ نہیں لانا چاہی دا اے نعرہ حیدری تلے نہ لاؤ جیویں مر بھی لاؤ ساڑے سینے چھنڈ پہ پھڑ گھڑی چمکت ہے باقا چاند اس دل افرو زی ساعت پہلا خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خون سلام شمعِ بذ میں ادایت بلا خون سلام غوثِ عاظم ایمام مطوقع مطوقع غوثِ عاظم ایمام مطوقع مطوقع جلوائی شانِ قدرت بلا خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خون سلام شمعِ بذ میں ادایت بلا خون سلام صلاة وَالِقَ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ تمام احباب تشرفكم بسم الله الرحمن الرحیم قلِيَا اَيُّهَا الْكافِرونَ لَا اعْبدُ ما تَعْبدونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبدُ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفن حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب البلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقل ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوساس الخناس الَّذِي وَسُسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صراط المسلقیم صراط اللہ انحمد عليهم غیر المغنوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین ذَلِكَ الْقِذَابُ الْعَرَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَادُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا وَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أباحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء علما إن الله وملائك ذوي صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أكبر الله أكبر والللہ إلا حمد الحمد لله رب العالمين مولا جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگرم پیش کرتے ہیں قبول ومنذور فرما السرکارت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے آپ کے والدین کریم این طویب این طوحرین ازواج متحرہ صحابہ اکرام رب العزة اللہ تعالی قبول ومنذور فرما حضرت سیدنا آدم والا نبینا وعالی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحے کر کے آج تک جتنے مسلمان مرد اور دورتیں بچے پڑی جوان بحال ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی رواح کو اس مفل پاک کا سوا پیش کرتے ہیں قبول ومنذور فرما جمیل سلاسل کے بزرگان دین نقشبندی صور وردی قادری چشتی ویسن شاہی سب کی بارک ہم پیش کرتے ہیں قبول ومنذور فرما شہنشاہ بغداد پیر پیرہ امیر میرہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر زیلانی حضور سیدی فیضی عالم دا تگن بکشا علی جویری خاجہ مہین الدین چشتی حج میری شیخ سرندی شیخ مسال جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کی ارواہ کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ سب کو عطا فرما جتنے دوست اور باب اس باق معفیل میں حاضر ہیں ان کے عائزہ و اقربہ میں سے لواہقین میں سے جتنے ایمان پہ کہیں سب کی ارواہ کو اس مفل پاک پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے اس جملہ معفیل پاک کا سواب جن کے پیچھے پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں وہ بھی ترے معبوب کے علام تھے ان کی ارواہ کو اس معفیل پاک کا سواب پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرما یا اللہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کی دین دنیا آخرت قبر اشر بہتر فرما دنیا آخرت میں خیر و بلائی نصیب فرما یا اللہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماروں کو شفائے کامل عاجل نافع دائم مستمر نصیب فرما جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرما جو بے اولاد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کو اولاد مرینہ عطا فرما جن کی بچی بچے جوان ہیں شادیوں کے قابل مالک ان کی شادیوں کے بہتر نیک اسباب پیدا فرما یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ فلسطین کے مظلوم کی غیبانہ مدد فرما یعود نصارہ کو تباہ اوپر بات فرما یا اللہ یعود نصارہ کے کٹ چوڑ کو تباہ اوپر بات فرما عالم اسلام کے اکبرانوں کو غیرت ایمانی اطاف فرما اپنے مظلوم مہن بائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھڑا انہیں کی تعفیق اطاف فرما یا اللہ جو مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی اطاف فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بے ترہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی اطاف فرما الہی باق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت منی ورقبول منود السودا منی علی رسول صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا ومولانا محمد وعلى علیہ وصحبی اطاف